السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اچھی اور سچی اور صاف بات کے ساتھ اچھی اور سچی اور صاف بات یہ ہے میرے بہن بھائیوں جو میرے بہن بھائی بہیمانی کرتے ہیں میرے بہن بھائیوں بہیمانی چھوڑو یہ زندگی آرزی ہے یہ جو بہیمانی ہم ایک اکیلا بندہ کرتا ہے سارے گھر والے کھاتے ہیں کرنی بھرنی ہم اکیلے نے ہیں ایک بندے نے کرنی بھرنی ہے جیسے کہ میرے بہن بھائیوں میں نے ایک ماہ پہلے ٹکٹ جو ہے ریلوے کی ٹکٹ خریدی ہے ٹرین کی دو لوگوں کی ٹکٹ تھی جو ٹرین کی اکارا سے لے کے خانپور تکیس تائیس سو روپے کی آئی لیکن ایک ماہ کے بعد کل میں نے ٹکٹ لیا اونلین خریدی ہے ادھر کوئی کام نہیں کر رہا تھا کمپیوٹر یا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی مسئلہ انہوں نے کہا کہ وہ ادھر شوپ ہے ادھر سے آپ ٹکٹ لے لیں ادھر سے ٹکٹ کروانے گئی انہوں نے اٹھارہ سو روپے کی ٹکٹ دی ایک ٹکٹ اٹھارہ سو روپے کی ایک ٹکٹ اٹھارہ سو روپے کی اور بوچر کے اوپر ٹکٹ کے اوپر سولہ سو دس روپے لکھے ہوں کیا ہی بہی ماننی ہے کیا اچھی بہی ماننی ہے مسلمان ایسے ہوتے ہیں میرے بہن بھائیو وہ بھی سن رہا ہوگا جس نے دی ہم نام تو نہیں لوں گی لیکن میرے بہن بھائی یہ ایسی باتیں کرنے سے کیا ہم ملا مال ہو جائیں گے ہماری قبر روشن ہو جائے گی بری بات ہے میں تو چلو دے سکتی ہوں اگر میں کرنے کو نہیں بھی کر سکتی یہ نہ بھی بلوک بناتی لیکن حق حلال کی کمائی کا ایک روپے بھی بڑی تکلیف دیتا ہے یہ تو ساڑھے چار سو روپے کا فرق ہے ایک ٹکٹ کے پیچھے ساڑھے چار سو روپے کا فرق ہے وہ ساڑھے تین تھی تیرہ تیرہ سو روپے کی ٹکٹ پڑی تھی ستائیس سو روپے کی یہ ایک ٹکٹ اٹھارہ سو روپے کی وہی خیبر میل اوکاڑا سے خانپور اور وہی ٹرین وہی گاڑی ایک ماہ کے بعد ساڑھے چار سو روپے کا فرق اچھی بات تو نہیں ہے یہ بہت بری بات ہے یہ گریب لوگ کہاں سے ایسے کام کریں گے چلو ہم تو کر لیا ہم تو کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کر لیا ساڑھے چار سو روپے کا فرق ہے لیکن ساڑھے چار سو روپے بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک روپے کی بھی بات حق حلال کا ایک روپے بھی مشکل ہوتا ہے لیکن میرے بہن بھائیو آپ سن رہے ہو میں اپنی بات کی ہے میں نے اپنی بات کی ہے اپنے سے جو میرے پہ بیٹی ہے جو میں نے دیکھی ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے میں نے وہ بات کی ہے اور انشاءاللہ جو بے ایمانی کرے گا جو بات ہوگی انشاءاللہ میں دین کی طرف لگی ہوئی ہوں انشاءاللہ میں وہ بات ڈالوں گی ضرور چاہے جو کچھ ہو جائے کوئی بے ایمانی کرتا ہے غلط بیانی کرتا ہے وہ میں انشاءاللہ بتایا کروں گی آپ لوگوں کو کہ ایسی بات اچھی بات نہیں ہوتی اچھی بات نہیں ہے حق حلال کا کھانا چاہیے کسی کا کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے بری بات ہے آپ لوگ یہ ایسا کسی کو دھوکہ نہ دیں اللہ تعالی ہمیں حق حلال کا سچ کا کھانے کی تفیق تا فرمائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین اور ہمارے جو سسٹم خراب ہو جاتے ہیں دفتروں کے سرکاری دفتروں کے وہ آگے کر دیتے ہیں ان کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں ہماری حکومت کو ابھی ہماری حکومت کو ابھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ گریبوں کے خون نہ چوسیں اگر آپ لوگ نے ٹرینی لگائی ہیں تو گورمنٹ کے دارے میں رکھے گورمنٹ میں رکھے اپنے حکومت میں رکھے یہ کیا بات ہوئی اس کو پرائیویٹ کر دیا جی وہ ایسا ہے وہ سسٹم کی خرابی ہے مجھے باہر وہ دفتر میں جانا پڑا وہاں پرائیویٹ کسی شوپ پہ وہاں وہ ساڑھے تیرہ سو رپے کی ٹکٹ تھی وہ اٹھارہ سو کی دی انہوں نے اون لائن اٹھارہ سو کی دی اور پھر اس کے اوپر لکھا ہوا سولہ سو داس سر پہ اٹھارہ سو لے گے سولہ سو داس سر پہ لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق حلال کھانے کی تفیق تا فرمائے اور اب ہماری حکومت کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے ان کو بھی اچھا اچھا کرنے کی تفیق تا فرمائے وآخر داونار ہم گلے